پتہ چلا کہ وہاں بھی کچھ سیلاب آیا ہوئے گوادر میں بھی گوادر میں بھی بعض علاقوں میں بھی سیلاب کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اس میں متاثر ہیں اور وہاں بھی ایف جیارے والے پہنچیں لیکن ہر جگہ پہنچا نہیں جا سکتا ہر جگہ ان کو سہولت مہیا کرنا اتنا آسان نہیں رہتا لیکن قوم تکلیف میں قوم پریشان ہے ابھی ہمارے پاس سارے نو بجے رات کی اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں تھوڑی سی معلومات ہم وہ بھی آپ کو تھوڑے سنا دیں اور کچھ دکھانے گا تو دکھا بھی دیں بتائیے نو بج کر تین تیس منٹ ہوئے ہیں ہم یہ کلڈنہ سے تھوڑا ساتھ ایک ڈیٹھ کلومیٹر آگے اس مقام پہ ہم کڑے ہیں جہاں پہ رات کو آپ کو اطلاع ملی ہوگی کہ تقریباً پچیس سے تیس اموات ہوئی ہیں دعو اسلامی ہر شعبے میں الحمدللہ کام کر رہی ہے اسی طرح جی عرف میں بھی دعو اسلامی بے شمار کام کر رہی ہے الحمدللہ ہم نے آج تین کیمپ لگائے ایک چٹا موڑ ایک سینی بینک اور ایک ابھی کلڈنہ جو بچارے پسے ہوئے ہیں پیارے اقال صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھاری امت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو نکالیں اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہم نے ان کو راشن بھی لیا تو یہ بھی وہاں سے مری کی طرف سے جہاں یہ برف باری ہے وہ آئیے میں چاہوں گا کہ یہ بلوچستان کے جو دکھیارے مسلمان ہیں بچارے پریشان ہیں ان کے لئے بھی آپ دعا کر دیں اور بس کوئی سا اللہ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے اللہ پاک سب کو آسانی نصیب کرے اور جو بھی گوادر میں بھی بیچارے جو بلوچستان میں ادھو در فسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی بھی غیب سے مدد کرے اور جو نقصان ہوا اس کا نعمل بدل عطا کرے بڑی آزمائشیں ہمارے لئے اس میں عبرت ہیں کہ چلو ہم بچے ہوئے ہیں تو ہم بطا اپنے ان دکھیارے آقا کی دکھیاری امت کہ ہم کوئی امداد کریں کوئی مالی تعاون کریں ان کے ساتھ یا جانی تعاون بھی کریں اگر ممکن ہے تو ماشاءاللہ ہمارے ایف جی آر ایف کے اس سائے بھائی لگے میں ان کا ہاتھ بٹائیں جانی مالی طور پر اللہ کرے کہ ہماری ایف جی آر ایف کے لیے کوئی ائر بس کا انتظام ہو جائے ہیلیکوپٹر ہو جائے تو ان کی ایسے مقامت اور بڑی سوولت ہو جائے گی انہاج بغیرہ اتارنا جہاں مطلب بندہ پہنچی نہیں سکتا اللہ کریم اسباب کرنے والا ہے یہ بیچارے مطلب لوگ بہت تکلیب میں ہیں یہ بھلے وارننگ ملتی ہے مکان خالی کرتا بیچارے جائے گا یہ بھی مجبور ہوں گے تو یوں بھی بیچارے مجبوری کی وجہ سے وہ آزمائش میں آ جاتے ہوں گے لیکن بہرحال جہان ہے تو جہان ہے جب گورنمنٹ کرے نا وارننگ تو خالی کر دینا چاہیے کہ جہان ہوگی تو ہاتھ پیر مار کر کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ مل جائیے ورنہ یہ کہ کوئی گھر کا ایک فرد بھی اس میں کم ہو جاتا ہے بیچارہ فوت ہو جاتا ہے تو جو تکلیفیں ہوتی ہیں خاندان کو وہ جن پر بیٹے وہ ہی سمجھے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے سب پر کرم فرمائے آپ نے جو بھی ارشاد فرمائے یہ ہمیں پچھلے دنوں کچھ امدادی کاموں میں اس چیز کا احساس ہوا کہ اگر کوئی ایئر بس ہو یا کوئی سی ایئر ایمبولنس ہو یا کوئی سی ہیلیکوپٹر ہو تو وہ انتظام ہو جاتا ہے احتمام تو اس کے ذریعے بہت سارے ایسے کام جو شاید زمینی طور پر نہ ہو سکے ہیں وہ ہوائی طور پر فضائی طور پر اترنا چڑھنا یا سامان پہنچانا جیسا اپنے کا وہ ہو سکتا ہے تو اگر کوئی اسی امداد ہو جائے دعوت اسلامی کے لئے دنیا بر میں دیکھو سنو کام بھی نظر آ رہا ہوتا ہے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ تحریک دعوت اسلامی کہے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ چپے چپے میں گویا کے ایک طرح سے پہنچی ہوئی ہے تو یہاں سے کھوٹ ٹریول کرنے کی ضرورت پڑے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا اب ماں ماشاءاللہ پنڈی اسلام آباد اور مری کے جو ہمارے کئی عاشقان رسول ہیں اسلامی بھائی ہیں وہ پہنچے انہوں نے مطلب وہاں پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا ضرور نہیں کراچی سے یا مطلب کسی اور بلوچستان ہے تو یہاں سے بھی کچھ گئے تو بلوچستان کے کئی عاشقان رسول پہنچ جائیں گے جیسے کوویڈ کے اندر کئی جگہوں پر اسے واقعات ہوئے تو بہت سارے سے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر شاید باہر سے کوئی نہ پہنچ سکے لیکن چونکہ دعوت اسلامی خود اپنے دینی کاموں کے ساتھ عاشقان رسول کی اتنی بڑی تعداد اس کے ساتھ موجود ہے تو وہاں پر ایک میسج چلا جاتا ہے تو وہ اسلامی بھائی ما شاء اللہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے میں اگر وزید دعوت اسلامی کے اس شعبے کے لیے خود دعوت اسلامی کو مطلب آپ غور کر لیں کہ دعوت اسلامی کے لیے اگر آپ یہ سپورٹ کرتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کی اس ائر بس کے ذریعے ائر ایمبولنس کے ذریعے ہیلیکوپٹر کے ذریعے دیگر مطلب کے سہولیات کو اگر دعوت اسلامی کو دے دیتے تو دعوت اسلامی ایف جی آر ایف کے ذریعے بھی دیگر چیزوں کے ذریعے بھی دعوت اسلامی اس کے لیے بہت کچھ امت کی خدمت کرنے میں ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائے تو اگر اس طرح کے جو بھی دیکھنے سننے والے عاشقن رسول ہیں آپ اس پر ذہن بنائیں نیت کریں کوشش کریں اللہ نے اگر آپ کو مصفیت دی ہے تو دعوت اسلامی کا اس حوالے سے بھی ہاتھ مضبوط کریں کہ اس طرح انشاءاللہ دین کے کام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کو تقویت ملے گی انشاءاللہ مدید آسانی ہو سکتی ہے